بہت سواگت ہے جی سارے اندھا میں ہاں سورندہ ڈالہ دے بہت ہی خاص تو امرجی سنگھ کمر صاحب جنرل کرانگے پنجاب دے منے پر منے ویزا صلاح کرنے پنجاب سرکار تو مزہور شدہ نے اور میننڈنگ ڈریکٹر نے برادوی امیگریشن سرفسز دے بہت سواگت ہے کامر صاحب تو اٹھا تینکیو جی پروگرام دیکھ رہے سارے دوستانو میرے بہت ساشکا صاحب میں آجے جاننا چاہوں گا کہ وہ کیڑے کورس نے جنہ دا سب تو زیادہ ویدیارتیاں فید ہے یا آپا کہہ لیے کی پرارٹی لیس تارے کورسز کیڑے میں جیدے والے پاسے سٹوڈنٹس کنسٹریشن دین جدو انہوں نے ایڈمیشن لینی ہے باہر جا کے پڑھائی کر دیں دیکھو ڈالہ جدو آپا کینیڈا ایڈکیشن دی جواہر کار دیں دیا جڑا کورس آپ کرنا ہوندہ وہ کچھ ہی ہاتھ تک کٹو ہڑے ہاتھ چھوندہ ہے زیادہ نہیں ہوندہ اگر کسی بچے بچے نی پہلا کمرس کر لیا وہ ہون جا کے میڈیکل دا کورس نہیں دے سکتا کسی نے میڈیکل کر لی دیو بزنس کورس نہیں دے سکتا سو ایک باؤنٹیشن تاپکنو کینیڈا جان دکے ہون دیا کہ آپ ان جیدے والڈی ایڈیوکیشن رہی ہوئی ہے کمارس نار میڈیکل پلس ٹو اپنوں اوہ دے اکارڈنگ ہی آپٹ کرنا پہندا ہے کہ اپنے جا کے کی پڑھ سکتے ہیں اوہ دے بیچے جیڈے فردر کورسیز آبیلیبیل ہے جدکہ وہ بہت بڑی چوڑی اور رمبی چوڑی لیسٹ ہون دی ہے اوہ دے بیچے آپشنز ہون دیا نے سو اوہ دے بیچے تسیو آپشنز لے سکتے ہیں سو آج میں جیڈا دساں گا تو ہنو موٹا موٹا ڈالا جو میں دساں گا ٹاپ فائیب کورسیز جنہ دے بیچے آپ پہ کہہ لیا کی سب تو زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے ان ریٹرنس ٹو جوپس ان ریٹرنس ٹو انکم ان ریگارڈس ٹو سیٹلمنٹس ہر تریقے نہ ہو تو ہنو کورس بینیفٹ کر دے اور ایک اچھے پویکھ والے لے کے جان دے سو پورا شو ہوتا ہونو دیکھنا پہو گا کیونکہ ٹاپ فائیب دسنے ہیں سو آل سٹارٹ وید نمبر فائیب نمبر فائیب تے میں رکھاں گا جی بزنس مینجمنٹ سو کومرس دے سٹوڈنٹس اور بزنس مینجمنٹ رلیٹیڈ کوئی بھی کورس لیندے ہیں تاہاں وہ کافی بینیفیشل ہونے لی ہو سکتا ہے اور خاص کر کے آدھے میں کہوں گا فینانس دے رلیٹیڈ اکاونٹنسی دے رلیٹیڈ اگر تسیہاں کورس چوز کر دیں اور خاص کر کے لیٹا اکاونٹنسی اڈا کورس ہے اگر ادھے تسیہ چوز کر دیں and you become accountant مارا رہا ہوتا ہے اے نا صرف تو ہنو جوب لب بلی وضیہ کورس ہے بٹ اے تانو سیل فیمپلوئیڈ بھی بناندہ ہے سو تسیہاں انڈویجوال اکاونٹنس بھی بن سکتے ہو ملٹیپل کمپنیز دے لی فریلانس سرویز دے طورتے دے سکتے ہو سو اے دے بیچ جڑی پیکیج اراؤنڈ میں کہوں گا کی اراؤنڈ تی تو پہنٹی ہزار توں پیکیج بزنس کورسیز دے سٹارٹ ہو جاندے ہیں جاپس نو لے کے سو او دے بیچ بھی ویریشن آئے جاپسے نو مل دے لیٹی تو پہنٹی ہزار ڈالر سال دا تی تو پہنٹی ہزار ڈالر سال دے پیکیج جاپ مل جاندی ہے اگر بچے نو لے کے کافی ڈیمانٹ رہن دی ہے سیکٹر ہیں کافی بچے نو اگر آپ کو ایک وائز بیٹر گل کریے یا فیوچر اپرچونٹیز بارے گل کریے بہت اچھا پوک اچھا جاب سیکیورٹی ایڈوکیشن دے بیچ ہے گی ہے کیونکہ ایک سکلڈ بیسڈ کورس ہوندہ ہے سکلڈ بیسڈ ایڈوکیشن ہے دیفینیٹلی تسی کسی ایک چیز دے ماہر بندے ہو سو وہ دا بہت بیریفیٹ ہے اے دے بیچ بھی جیڈے جاپ سکیلز ہے اراؤنڈ تی تو پینتی ہزار تو سٹارٹ ہو جاندے ہیں اچھے ہوتیلز دے بیچ بھی اور پلاس ایمنٹ مینجمنٹ کمپنیز اور کئی ہور ترہنی آپشنز ہوتے ہوندی آنے نمبر تھری دے جیڈے میں کورس نو رکھوں گا جی وہ ہے گیا خاص کر کے جیڈے بچے نون میڈیکل ہونا رلیٹیڈ ہے سو پٹیگولرلی میں آج رکھوں گا میکینیکل انجینئرنگ دے کورس نو انہا دا کافی اتھے ہے گیا بکوز آٹوموبائل انڈسٹری کانیڈا اور یو ایس دی بہت بڑٹی ہے سو انہوں لے کے کافی فیوچر اتھے رہن دے اگر تسی میکینیکل سی ڈپلومے بھی کر دے ہیں then also you having a bright future اتھے بہت سارے لوکل گریجیز ہوندے ہیں پلاس اگر تسی ڈگریز کتیاں ہوئی ہیں definitely پھر تا فیوچر بہت برائیڈ ہے اور سیلری پیکجیز آئی ٹھنگ اراؤنڈ فیفٹی تھاؤزن ڈالرز تو اپر اپر سٹارٹ ہوندے ہیں میکینیکل سٹورنٹس دے لئی خاص کر کے اس تو باری ڈا نیکسٹ کورس ہے نمبر ٹو جنو میں داؤں گا جی نرسنگ دا کورس نرسنگ definitely ہار ایک نو پتا ہے بہت ڈیمانڈ ہے ہر کنٹری دے بچہ دی ڈیمانڈ ہے بہت ہائیلی سکیلڈ ہے اپنے بچے ہیں دی پروگلم ایک کی آن دیا کہ کتنے کتے ہو لینگویج نو لے کے آنے ہیں کنڈیشنز میٹ نہیں کر پاندے بٹ جیڑے بچے ہیں کنڈیشنز میٹ کر دیا میڈیکل سٹورنٹس اور جیڑے اچھے تریقے ہیں نرسنگ کر سکتے ہیں نرسنگ بن سکتے ہیں تو بہت اچھا سکتے ہیں کنڈیشنز میٹ کر سکتے ہیں نرسنگ دیا جڑی ہیں جو بھی نے اٹھے آراؤنڈ سیونٹی ٹو ایٹی تھاؤزنڈ تو سٹارٹ ہوں دیا نے اگر تسی ایک رجسٹر نرس اس کنٹری جو اگر کینیڈا دی کل کر رہے ہیں آراؤنڈ سیونٹی تھاؤزنڈ تو پیکیج سٹارٹ ہو جاندے ہیں نرسیز دے اس تو بات ہوں دیڑا نمبر ون کورس میں جنے دین جا رہے ہیں وہ نہ بزنس ہے نہ نون میڈیکل ہے نہ نرسنگ ہے سو ادھا دی کری ٹریڈ بچی ہے بہت ہی کٹ ایکسپلوڈ اور بہت ہی جیدہ اگنورڈ بہت کٹ بچے تین آن دن دے ہیں بکاوز اے دے بچے تھوڑا جیدہ پڑھنا پہن دے ہیں تھوڑی جیدہ ایڈکیشن دی ضرورت ہوں دی ہے جیدہ مینا کرن دی لوڈ ہوں دی اور جیدہ فوکسٹ بچے جا سکتے ہیں جیدہ فارمیسی جی بلکل میڈیسنس جیدہ ہمیں کھانے ہیں جیدہ ہمیں بہت دیا نے اوڑنا دی جیدہ ایڈکیشن ہے اوڑنا دی جیدی سٹڈی ہون دیا دی دیویولمنٹ ہون دیا میڈیسی نی اوڑ دی ایڈکیشن جیدی ہے فارمیسی دے جیدے کورسیز بہت بہت برائید فوچر ہے ار ہرمڈ 80 80 70 000 تو میریموم پیکج سٹارت ہوجندے اور سال دو سال ہی بندہ I think 100,000 پلس دے پیکیش تے کینیڈا دے بچ پہنچیا ہندہ ہے بہت کٹے بچے ہیں دے چینٹر ہو پاندہ ہے بہت دیوری گا ایجوکیشن تو ہنو کافی پڑھنا پہندا ہے دی فارما برگی ہو تے چیز نہ ہی ہے سوی یو ہے تو بیچلرز آف فرمیسی جیڈی اراؤنڈ چار سال دے ہون دی دیگری پروگرام ہندہ ہے اگر کوئی بچے کردہ ہے تو اپنا بہت دنیا پہ بہتر ہے جنہا پیسہ اپنے کریئر تے انویسٹ کرو گا وہ دے تو بہت زیادہ ریٹرن انو آ سکتا ہے وہ دے بچوں سو پانچ کورسیز میں آج دہا ہنو دسن دی کوشش کیتی آلماسٹ ہر ٹریڈ نو بھی کور کرنے ہم پہنے دے بچ بٹ ہر ٹریڈ دے بچوں ٹاپ کی ہے میں دہا ہنو دسن دی کوشش کیتی جدہ بزنس دے بچوں اکاونٹ این سی نو پریورٹی دے سکتے ہو آرس دے بچوں ہسپٹیلیٹی منیجمنٹ اور دے بچ بھی اگر کلنری دے ہوتے کچھ مل جائے تا زیادہ بہتر ہے انجنیرنگز دی گل کیتی دا بہت ساری ہیں انجنیرنگز نے سیولز نے الیکٹرونیکلز نے انجنیرنگز نے بٹ او دے بچوں میں دنیا سای جدہ میکنیکل انجنیرنگز دے ہے جے کافی برائیٹ فیچر اس کنٹری چے ہے گا ہے کم سب چے اے ٹاپ کورسے لئے آرڈس کور سٹوڈنس لکھے نہ کھونا دیکھو آرس دی ریکوارمنٹ ہے ڈالا جی وہ آلماسٹ سکس ایچ ہی ہون دی ہے ہر جگہ اور سکس پائنٹ فائیو آورال بٹ اے بیچ بھی جدہ مدد ہے کہ ایک ویریشن ہے گی ہے وہ آیا ہے کہ توسی ایس ٹریڈ نو لے کے یہاں کورس نو لے کے ڈپلوما کیتا ہے یا ڈگری سو اگر ڈپلوما کیتی ہے تو ہنو اوڈے صاحب نہ جو ملے گی بٹ اگر تسی ڈگری کیتی ہوئی ہے تو ہڈیاں job opportunities ہور زیادہ ہیں لارج ہو جاندیاں ہور زیادہ beneficial ہو جاندیاں سو اگر تسی تھوڑا جا پویکھنوں concentrated ہو کے چل دیں چھوٹے ویجن نال اتھے نہیں جا رہے تاہاں education دے بچو جڑا تسی ریٹرن لبندی کوشش کرو گے یا ایک وائٹ کالر جوب لبندی کوشش کر رہے ہو تو آج جڑے courses ہے تو ہنو اس جگہ تے بہت successfully اور بہت easily comparatively in other fields بہت easily تو ہنو اتھے پنچا سکتے ہیں سو اگر تسی ہے تھوڑا جا فوکس ہو کے چلو ریدر دن زیادہ تر بچے ڈپلومے ختم کر دے اور بہتے ٹراکتے چڑا جاندے ہیں سو اگر اپا اوہ سوچ نو چھٹ دیے اور اپا کچھ سوچ ڈیلی بومبے بینگلور کوچین یا ادھرو جڑے بچے جاندے ہیں اگر اوہ سوچ نو اڈاپٹ کریے تا اپا نا صرف کنیڈا جا سکتے ہیں یا امریکہ جا سکتے ہیں یا اسٹریلیا جا سکتے ہیں بٹ اپا ایک بہت ودیا پوک بھی اپنے لی اسے ہی پیسے جب بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں جیڑا پیسہ اپا ویسے بھی لونہ ہی لونہ ہے اور اس تو بعد آپ پاٹ رکھتے جاندے ہیں تو دو بڑیا اور اگدم ٹاپ کلاس وائٹ کالر جاوب دے بچے تو سنو چاہ ساہب بہت بہت تانواد کون ساہب بڑی اہم جانکری سونو ریسے سانجی کیتی ہیں پر اخیر جک سوال میرے ہور زہن چاہ جاندے جاندے خرچہ انہاں کورسزنو کمپلیڈ کرن جے بھدیار تھی ہیں دا کنہاں کھرچہ ہوئے جاتے ہیں دیکھو جیڈی کوسٹ ہے سر ڈیگرہ سار ہوگی ایتھیں میٹر کر دی ہے دیفینیلی انڈسٹینس ہو اگر اپنا بیچلرز دے کورس نو جدہ میں کیا جے کاؤنٹین سی نو بہت زیادہ نہیں آن دی ہے نورمال ڈپلوماز بھی کئی جگہ آبیلی بل ہے اگر بچہ سکیلڈ ہے تو دے چی کامیاب ہو جگہ سیم ان ہاؤسپٹیلیٹی ڈگری اور ڈپلوما آپا نو دونوں ریزنے بل کاؤستے مل جاندے ہیں میکینیکلز دے اپا گل کریے تھے ہاں اگر آپا ڈگری کریں جا مانگے تھا ایکسپینسی بھی ہے ڈپلوماز بھی ہے گیا جیٹھے تانوے کے ریزنے بل ڈپلوما کاؤست دے بچہ مل جاندے ہیں نرسیگ نو لے کے دیفنیٹلی بیچلرز ہی توہاں نو کرنی پاؤ گی بات ایتھے فی سٹرکچر جادے نہیں ہوندے بکوز انہوں خاص کر کے خود سٹوڈنٹ دی لوڈ ہوندی ہے سو ایتھے فی سٹرکچر کٹ رہن دیا ہے فامیسی دے بچ بھی بہت زیادہ فی سٹرکچر نہیں گے ریزنے بلیلی نو نوارمل بیچلرز تو تھوڑے زیادہ ہے بٹ سٹل ایٹس کوائیٹ فیئر اناف ایدھے وچ چانسیز ہے گیا اور کچھ فارمیسیز دے ڈپلوماز بھی ہندی ہے جنہوں نے دوسی آپٹ کر سکتے ہیں بٹ او دے بچ توسی شاید انہا بڑا کر گیا گراف نہ دیکھ سکو جنہا ہے کہ ڈگری دے تھوڑت اسی دیکھ سکتے ہیں چلو بہت بہت آنواز جی نبی دوسو ٹھٹی نبی دوسو ٹھٹی کسی بھی جالہ جان کری لی بڑا امپورٹن شو ہے انہوں ضرور اپنے دوستانوں شیئر کرے ہو ورس ایپ تے کرے ہو یا فیس بک تے کرے ہو پر سارے انہوں ضرور ایدے بارے دس شیئے بہت آنواز صاحب تینکی